چیئمن صاحب میں کالنگ اٹنشن ریز کر لیتی ہوں لیکن ایک پوائنٹ آف سیریس آرڈر یہ تھا اور آپ سے میں نے چیمبر میں بھی کل ڈسکاس کیا تھا جو کوئی تین کالنگ اٹنشن اور ایک جنمن موشن ڈالا ہوا ہے اس پورے سیشن کے دوران اور جب میں نے پوچھا کر سیکرٹیریٹ سے بلکہ آپ کے دفتر سے پوچھا گیا کیونکہ چیئمن جا چکے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کوئیریز ہم کر رہے ہیں اور ٹیم آئی وی ایم ملک میں اور پارلیمان ایک ہفتہ ہمارا ریکوزیشن تھا ایک ہفتہ ہمارا نورمل سیشن چل رہا تھا اس پورے دوران پارلیمان میں آپ نے سنا کہ ٹیم گئی نپرا گئی ہے اداروں میں گئی ہے ریگلٹری باڈیز میں جا رہی ہے آئی ایم ایف ساری دنیا سے مل رہی ہے اخباروں کی زینت بن رہی ہے اور آج پتہ چل رہا ہے کہ ایک سو ساٹھ عرب کے ٹیکسز لگ رہے ہیں ان کے کہنے پر جو بھی ہیں ڈیپٹی چیمیل صاحب بات یہ ہے کہ جب پارلیمان اپنا حق استعمال کرتی ہے سوال کرنے کا تنقید ہو نہ ہو لیکن سوال کرنا پارلیمان اور سینٹ کا حق ہے ہمیں کہا گیا کہ یہ نہیں لگ سی کوئی چیز رائٹنگ میں نہیں کمیونکیٹ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ نہیں لگ سکتا کیونکہ انفارملی کہا گیا کہ ٹرمز میں بھی ایم رونگ میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جی ٹرمز ابھی سیٹل نہیں ہوئے آئی ایم ایف کی تو یہ نہیں ہم ڈال سکتے آپ کے انسٹرومنٹس اور می بھی ایم ٹوٹلی رونگ مگر ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ٹیمیں موجود ہیں فائنانس کے حوالے سے سارے ایک نہ ایک چار ڈالیں تو ایک تو ڈالی جاتا تھا اجنڈا پہ آ جاتا تھا تو وائل آئی ویلکم کہ ہم دوسری باتیں کر لیں اور ہم پوائنٹ آف پبلک ایمپورٹنس پہ ضرور لے آئیں گے لیکن یہ ہمارا حق ہے اس پارلیمنٹیرینز اگر آئی ایم ایف ٹیم آئی وی ہے نئی بھی آئی وی ہے جو بھی ملک میں ہو رہا ہے اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ساری دنیا ڈسکس کر رہی ہے کہ امریکہ متعلق کر رہا ہے چین اس میں کے اکاؤنٹس دیکھے جا رہے ہیں چین پوچھے گا کہ آپ کے لونز کیا ہیں آئی ایم ایف چین سے پوچھے گا پاکستان سے پوچھے گا ہر قسم کا ڈسکسن چل رہا ہے اداروں میں آئی ایم ایف ٹیم آ چکی ہے سب سے مل رہی ہے آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بھی مل رہی ہیں اور ہمیں یہاں حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ کن ٹرمز پر آپ بات کر رہے ہیں ہمیں یہاں حق نہیں ہے سوال اٹھانے کا کہ شاید بتائیے فائنانس کمیٹیاں کیوں نہیں چل رہی ہیں اس میں کیوں نہیں ڈسکسن ہو رہا شاید کوئی سہر حاصل حل نکلے روپی گر رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیپٹی جیمن صاحب کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے آپ اخبار کھولیں روز اکانوز 34% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ has widened ایک اشاریہ اکیس بلین ڈالر ہو گئی ہے یہاں آئی ایم ایف کی ہیڈ لائن لگی ہے اور سینٹ ہے ریلیونٹ ہے یہاں ہم بات نہیں کر سکتے ہیں ان اسیشو پر سو تھانکیو فر پوٹنگ میں کالنگ اٹنشن آن کلائمیٹ چینج اٹھانے کلائمیٹ چینج اٹھانے کلائمیٹ چینج اٹھانے کلائمیٹ چینج اٹھانے کلائمیٹ چینج میں کل جتی ہوں اس کو دو مووو کردیں صلی اللہ اینے میں کوئر şuótено کوئی شیخت کا PES پیٹھا ہوں ستہابہ رات کریں میں اور مجھے سقا اب کرنی شروع جان سبہ بھی ہویا sunny کے حوالے تھی اچھی بات ہے کل میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے اپنا خود ساکتا ہے کلائمٹ چینج کاکس بنایا ہے سینٹ کا جس میں سارے ممبرانے پی جی آئے کے بھی ہیں سب بہت سہر آسل گفتگو کر رہے ہیں سب کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں خاص طور سے ربیا کو جنہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے اور چیمن نے بھی کی ہے لیکن اس کو ایک فریمورک دے رہے ہیں لیکن کل ہم نے چیمن صاحب پہلی پبلک ہیرنگ میں اپنا سموگ کے حوالے سے بات کی اور ایک ایکسپرٹ مدو کیا جو رافعالم جو لائر ہیں انوائرمنٹ کے تو جو انہوں نے کل باتیں کی اور آج اسی لیے ہم نے ریز بھی کیا ہے کہ اب حد نظر پنجاب سے دو تین موٹی موٹی بات ہیں اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہم حل کرنے آپ کے ساتھ کھڑیں اب پہلے تو پنجاب کا مسئلہ ہوتا تھا آپ کو یاد ہے کہ لہور جہاز نہیں لینڈ کر سکتا نومبر دسمبر جانوری میں پھر وہ آہستہ آہستہ اسلام بات کا ہوا پھر اب کراچی میں بھی یہ سنا حد نظر چار کلومیٹر ہو گئی ہے سخت سماغ کی کیفیت ہے تو ہمیں تو لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم عوام و ناس کو اور بہت سارے پارلمنٹرینز کو کہ سماغ اصل میں ہے کیا اور یہ تبڑا ناصول کیا ہو گیا کیا یہ انڈیا میں کراپ برننگ کی وجہ سے صرف ہو رہا ہے کیا اس میں ہمارا کچھ اپنا عمل دخل ہے ہم اس کے لیے کیا تدابیر لے سکتے ہیں کیا سٹیپس لے سکتے ہیں اقدامات لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آلودہ ہوا ہے ہمارے بچوں کو ان کی نشو نما کو کینسر کے پیشنس کو جتنے بھی لنگ ڈیزیزز ہیں جس پیس سے آگے بڑھ رہی ہیں اس میں اس کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مل بیٹھ کے مشکل میں نے سنا بہت مشکل اقدامات لینے ہوں گے سارے صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ کو اور ان کو ان سٹیپس کو یقینی بنانا ہوگا اس میں فیول چینجز آتی ہیں اور خاصی ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ آپ کونسا فیول مکس استعمال کریں اس میں جو امیشنز آتی ہیں بڑی بڑی سٹیل فیکٹریز ہیں کہا جا رہا ہے برک کلن ہے پتہ چلا کہ برک کلن اتنی بڑی اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے لیکن ان پر سارا زور ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں بڑے سرمایہ داروں کی ملوں جو ٹائر برن کر رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں رات کے بارہ بجے کے بعد ریگولیشنز ڈیفائی کر رہے ہیں ان پر کچھ نہیں کیا جا رہا اور اب لاہور has now started being ranked at number 9 globally in the list of cities having the worst air quality in the world کراچی is at 27 new Delhi as at number 1 اب borders نہیں دیکھتی climate change کو آپ کی ہوا میں جو آلود بھی ہے یا پانی میں یا ایکویفر میں اس سے border کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے سب ہمارے disproportionately بچے بوڑے اور pregnant خواتین حاملہ خواتین پر سب سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے لیکن ہر citizen ہر شہری کے لنگز میں اب سنا ایسی آلودہ ہوا جا رہی ہے سانس لینا ہمیں بتایا گیا کل کے مزر ہے لیکن افسوس جو ہوا کہ climate change ministry سے جب ہم نے سوال کیا وہ خود آ گئے تھے ہم نے انہیں مدو کیا تو ان کا جواب کوئی خاص نہیں تھا ان کے کوئی اقدامات نہیں تھے انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم اس فلا انٹرنیشنل ادارے سے بات کر رہے ہیں اور فلا سے ہماری یہ ٹریٹی ہو رہی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں it was all about international compliance fuel جو euro compliance ہوتی ہے fuels کی جو پی ایم اور ایک particle کا ہوتا ہے پی ایم 2.5 جو dust particle ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی خاص literacy نہیں کوئی decision making نہیں there was nothing fuel cycle کے حوالے سے ہم نے پوچھا کہ petroleum industries میں کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں ہاں جی discussion ہو رہا ہے کہ ہم وہ جو standard global standard ہے euro 5 کا اس تک پہنچے لیکن وہ بھی نہیں لاسکے کوئی timeline نہیں بتا سکے کچھ نہیں لمبی story میں short کروں گی پاکستان اب chairman صاحب green house gases اور climate change کے حوالے سے 7th ساتھویں سب سے متاثر ملک ہے دنیا میں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے demographics کی وجہ سے تو کوشش ہماری ہونی چاہیے سنا حکومت climate change council بھی بنا رہی ہے پتہ نہیں کون ہے اس میں اس میں parliamentarians ہونے چاہیے civil society کو ہونا چاہیے اور کہا ہے کہ 25% ہوں گے لیکن ابھی تک ان کی کوئی کارکردگی اور ministry کی کوئی کارکردگی نہیں تھی نہ ان کے پیٹ کہنے گا یہ سارے political سوال ہیں ان پر political will کی ضرورت ہے کہ فیکٹریوں کی امیشن کم کی جائے یا کول پلانٹس کی بات کی جائے کہ ان کو کس طرح ہم کم ٹاکسک بنا سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں جب کل ہوئی ہیں اور ministry کا کوئی ایسا جواب نہیں تھا ان کے پاس سترہ اقدامات ہیں جو صرف پیپر پہ ہیں تو سیونٹین سٹیپس ام شور دل بھی ریڈ آؤٹی یہ کوئی سٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھا اس کا کوئی تی ای ڈی ای نہیں تھا سب نے اپنا اپنا کام کیا اور سوالات پوچھے سیونٹین ایکشن پوائنٹس ہیں سماغ کے حوالے سے ان پر کوئی پیشرف نہیں تھی نہ ڈیفنیشن سماغ کا آیا ہمیں بتانا پڑا ایکسپرٹ بلا کے اس نے بھی اپنا ٹائم اور پیسے وولنٹیر کی سٹیڈی بنائی سماغ ہے جو ہوا میں ہم آلودگی انسان آلودگی پیدا کرتا ہے وہ جب ملتا ہے خاص طور میں کسی کلاوڈ کور کے ساتھ ویدر جب خاص طور سے سرد ہوتا ہے تو یہ ایک سماغ کی کیفیت ہوتی ہے بہت سے ممالک نے اسے تبدیل کیا ہے لنڈن is one example وہاں بہت اور پھر اس نے ایکسپرٹ نے چین کا ایکسپرٹ دیا اس نے کہا چائنہ کا اگر آپ دیکھیں جو ویجن ایکشن اور ایکزیکیٹیو ٹائم لائن انہوں نے ٹوئنٹی تھرٹی تک دی بھی ہے اور وہ کس طرح چینج کر رہے ہیں اپنے کلائمٹ ایکانومی کو تو دیز آپ پولیٹیکل اور یہ سارے صوبوں کو اونرشپ لینی پڑے گی ہمیں ایک دوسرے پر تنقید ضرور کریں لیکن محول یہاں ایسا ہو کہ کوئی تعمیری بات بھی ہو ملک کے لیے لوگوں کو حسلہ ہو کہ ہم سانس تو لے سکیں گے نکل کے جو پینک ڈیٹا آیا تھا ہمارے سامنے دلی سے لے کے لوہر تک آپ ایک آرٹیفیشل رنگ لگا دیں باہر چار دن میں وہ کالا ہو جائے گا تو اس کے جوابات اب ہمیں ان سے بھی چاہیے اور ہم we will work with them too میرے